اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے جوپس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جوپس کے حوالے سے ہے کہ جوپس ملتی ہے یار یہ سودیہ تبائی گلف نہیں ہے جہاں پہ آپ کو نوکری پیسے دے کے ملے گی یہاں پہ ایک تو میٹرک سوری میریٹ پہ آپ کو جوپ ملنی ہے یہ آپ ہنڈرین ٹین پرسنٹ جان لیں آپ کے پاس ڈوکومنٹ ہوں گے آپ کے پاس ایکسپیننس ہوگا آپ کو جوپس ملے گی یہ کیا کہتے ہیں ہم ان سے بات بھی کرا دیتے ہیں ان کی جوپس کے حوالے سے ایک بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سودیا میں جعبس نہیں ملتی آپ سودیا رہے ہیں آپ نے بتایا تھا اچھا وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جوپس ملتی نہیں ہے ٹھیک ہے سودیا میں ہو گیا دبائی میں ہو گیا تو آپ وہاں کا بھی ایکسپینینس شیئر کریں تھوڑا سا جوپس کے حوالے سے اور یہاں کے حوالے سے بھی بتائیں کہ یہاں پہ کیا سسٹم ہے وہاں پر آپ کو جوز ملتی نہیں ہے صحیح آپ خود کفیل ہو آپ کسی کو بھی جاؤ صحیح آپ ہر پیٹر را بھی آپ جائیں گے رہا دن آپ کو ہائرنگ اپورٹ ملے گا اور ہائرنگ ہارٹی را پر ہو رہی ہے اسپیشلی ٹرکنگ میں بہت ذرا اچھا ٹرکنگ کے اروا Chiffs چھوٹی لوڈر اور چھوٹی گاڑیوں دوسرا جوپ اسمیں بھی بão ہر پیزا شوپ کے بار ک건ی شکلے میں بھی آپ نے دیکھا کہ مقلالل سرے ایک اسی بھی اسی بھی اچھوٹی راہی پرپنی اسی بھی جوٹی راہنگ جوپز چاہیے یہ ماشال علام کا ٹرک ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت ایک ٹائم سپینٹ کیا ہے اور میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ یارڈ ہے اچھا اس کے او مجھے یاد آگیا ہے بہت ایک ویلیابل کوششن آیا ہے یہ جو آپ یارڈ میں ٹرک کھڑے میں ان کا کیا ہم لوگ رینٹ پہ کرتے ہیں اوہ اچھا اچھا مطلب نے گھر کے بار ہم کوئی ایسی جگہ نہیں بنا سکتے جیسے ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے آپ پینڈ سے آؤ میرا ٹرک کے سامنے کھڑا ہے ٹرک پہ ہے کہ ہم جاتے ہیں ہیں گاڑی پہ کرتے ہیں ٹرک لیتے ہیں نکل جاتے ہیں جب آپ پس آتے ہیں تو اپنی گاڑی لیتے ہیں اور ٹرک پہ کرتے ہیں یہ یہ کھڑی بھی ہے یہ دیکھیں ان کی اور اچھا یہ اس کے کتنے پیمنٹ آپ پے کرتے ہیں اگر بعد کرنے ہیں پی کر دیں 1500 ڈالر ٹرک کھڑا کرو نہیں کھڑا کرو آپ کا نام آ لکھا آپ کو بالانا آنا ہے اچھا یہ جتنے جیسے کھڑے ہیں یہ سارے پی کرتے ہیں اور یہ جگہ پرائیویٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی ہوتی ہے پرائیویٹ اونر ہوتے ہیں ٹھیک زبردہ زبردہ تو ڈیفرینٹ کمپنیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں یارڈ میں اپنا ٹرک کھڑا اچھا اس میں لوڈ ہے وہ لوڈ ہے اور اس میں چوکی دارہ ان کا ہوگا اگر کوئی چیز چوری ہو جاتے ہیں اچھا اور ہم روڈ پہ جا رہے ہیں اب ہمارا جو ہے وہ ہے لہا رہ نگے کوئی عارڈ آ گیا ہے اب وہاں پہ روکو گے تو اس کو کیا ڈیلی کا پے کرو گے پچاس ڈالر سٹور جب وہاں پر روڈ کتے ہیں وہ ٹرک ساپے ہوتے ہیں وہ ٹرک ساپے ہوتے ہیں وہ پارکیں ملی اور اس میں پارکیں ہوتے ہیں مگر رہے پیار ٹرکیں میں نہیں جاہے گا آپ کسی کے عارڈ میں آپ کھڑا نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کو اپنی روڑ نہیں کرتے ہیں یہاں پہ اتنی سیار تفریقی جگہ ہے تو آپ وہاں پہ سوچیں کہ آپ وہاں پہ لوڈ لے کے گئے ہو آپ کا دل کیا گھومنے چلے جاؤں یا آپ میامی بیچ جاتے ہو آپ کا دل کرتے ہیں سارا دن میں میامی بیچ پہ چل کروں گا شام کو لوڈ اٹھاؤں گا پھر گھر جاؤں گا تو آپ کا دو دن یا تین دن جو ٹرک کھڑا ہوگا وہ آپ کہاں کھڑا کرو گے وہ اس لیے ٹک ساپ ہوتے ہیں اور سردی بھی بہت زیادہ ہے آپ کو میں بہت 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 مشکور ہوں آئی لب یو ریلی یا ریلی نائس پرسن ریلی کائن پرسن آپ یقین کریں میں سردی سے میرے ہاتھ کام رہے اور یہ پھر بھی میرے سکتھڑے میں انٹرویو دے رہے ہیں ان کا بہت بہت چکر گزاروں یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو اتنا کچھ کرتے ہیں دوسروں کے لیے تینکیو سو مچ ریلی اپریشیٹ برادر ریلی سو لیے شکریہ شکریہ